اوکے تو گائز آج ہم لوگ دوبارہ سے کھیلنے والے مرچ ماسٹر پہلے تو گائز ایک بیڑا کچھ ہوگا تو ایک صحیح گائز مجھے لگتا ہے کہ ہمارے والے ڈائنسورز یہاں پہ مرنے والے ہیں اور ہمارے والے اگلوں کی ٹیم بہت زیادہ سٹرونگ ہے کہ ہمارے پاس ایک سو دو ملین ڈالرز ہیں اور ایک سو دو ملین ڈالرز میں ہم لوگ کیا کیا لے سکتے ہیں تم لوگ خود ہی سوچو میں تم لوگو گائز دکھاتا ہوں پہلے ہم لوگو یہ ڈائنسورز ملتا ہے ایسے دو ڈائنسورز مرچ کرنے کے بعد ہمیں پنک والے ڈائنسورز ملتا ہے اورنج والے دو ڈائنسورز کو مرچ کرنے کے بعد ہم لوگو یہ والا ڈائنسورز ملتا ہے اور یہ دو ڈائنسورز مرچ کرنے کے بعد ہم لوگو یہ گرین والا ڈائنسورز ملتا ہے اور گرین والے دو ڈائنسورز مرچ کرنے کے بعد ہم لوگو یہ والا ڈائنسورز ملتا ہے ابھی کے لئے ہم لوگوں نے یہ نیچے والے سارے انلوک کرنے اور وارئرز کی بات کی جائے تو گائز پہلے یہ ہے پھر یہ ہے ساتھ میں اس کے بعد یہ یہ اور پھر ہم لوگوں نے یہ انچینٹر انلوک کیا تھا اس کے آگے گائز ہم لوگوں نے ابھی تک انلوک نہیں کیا تو اب نا گائز میں لینے والوں ایک اور ڈائنسور 53 ملین کا مجھے پڑا یار کتنا چھوڑا ڈائنسور کتنا زیادہ مہنگا اور گائز وارئر کو میں یہاں پر رکھتا ہوں ایک اور وارئر لے لوں گا چلو گائز ایک اور وارئر لے لیتا ہوں اگر ہم لوگ مجھ تو کچھ نہیں کر سکیں گے ان کو ہرانا بہت مشکل ہوگا وہ دیکھو اور ان کے تین ڈائنسور بہت خطرناک ان کے پاس بھی ایک انچینٹر ہے اور ہمارے پاس بھی ہے لیکن ہمارے سارے سارے ڈائنسور مارے جا رہے ہیں اگر ایک بیٹل میں جیت گیا رہا صرف ایک بیٹل جیتنے کی بات ہے ہم لوگوں کو بہت زیادہ پیسے ملنے والے ہیں اگر آہے پاس اگر مارے پاس اگر ہم لوگ بتا نہیں کب آپ جیتیں گے اس انچین جیت کے رہیں گے گر میں جیت گا بیٹل بہت مشکل ہے لیکن اگر دو مار دی تھے لیکن یہ ڈائنسور ایک بچ جاتا ہے ان کے تین ڈائنسور بہت سٹرونگ ہے ایک ڈائنسور مار تھے ہم لوگوں نے ہم لوگوں یعینی لیٹس کو دو مار دیئے نہیں اس کے لئے لوگوں کو بہت ایک انچینٹر مل گیا ناں ہم لوگ اس والٹ لیول کو بہت ایزی لی کلیر کر لیں گے لیکن اس کے لیے بھی انکو میں مرچ کرنی سکتا آرہ ایسی صورت کو کافی زیادہ مرچ کر کے انچینڈر تک پہنچ جائیں گے بس ایک اور مل جائے بس ایک اور مل جائے ہم لوگ انچینڈر تک پہنچ جائیں گے آرے واقعی یا ریمان پہ ہم لوگ انچینڈر تک پہنچ جائیں گے لیکن یا ریمان بھیا ہم لوگ Owen کنفرم کھلینا چاہیے ہاں گائز کنفرم کھلینا چاہیے کیا ہم لوگ انچینڈر تک پہنچیں گے کہ نہیں اوکے رکو گائز ابھی ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ ترہ کے یونٹس ہیں پانچ ترہ کے واریئرز ہیں ایک دو تین ارے گائز پکا پہنچیں گے ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہو گیا ڈائنوزور اگر ہم لوگوں نے ایک اور لے لیا تو گائز ہم لوگ کو فائدہ نہیں ہونے والا بس ایک اور واریئر چاہیے ہم لوگوں کو اگر ایک اور واریئر ملکہ تو ایک اور انچینڈر مل جائے گا اور اگر ہم لوگوں کو ایک اور انچینڈر ملکہ تو پھر ہم لوگ بہت سٹرونگ ہو جائیں گا چو بائی ہوپ سٹرونگ ہوگئے اگر اس جو بھی سٹرونگ نہ ہوئے تو ارے کیسے یا رمان پیار انچینڈر بہت سٹرونگ ہے واریئر کا سب سے زیادہ خطرناک یونٹ ہے اور گائز اگر ہم لوگوں کو پاس دو انچینڈر ہو گئے یعنی کہ یہ جو تم لوگ رائٹ سائٹ پر بندہ دیکھ رہے ہو گائز جو گرین کلہ کے گولے پھینک رہے ہیں اگر ہمارے پاس یہ دو ہو گئے نا تو گائز ہم لوگ ان کو مرج کر کے ایک نیا یونٹ بھی انلوک کریں گے اوکے لیٹس کو گائز ہم لوگوں کو مل گیا ایک اور واریئر اب گائز میں ان دونوں واریئر کو مکس کروں گا تو ہم لوگ کے پاس یہ والا واریئر آگیا ان دونوں کو سیم ہے نا ان دونوں کو مکس کروں گا تو یہ والا آگیا ان دونوں کو گائز اگر میں نے مکس کر دیا تو انچینڈر بن جا گا لیٹس کو گائز دو انچینڈر آگے میں تو گئے تو دونوں کو دونوں انچینڈر کو مکس کر کے کوئی نیا یونٹ اپگریٹ کرو یار ارے نہیں نکائز اب بھی کے لیے نیا یونٹ انلوک میں بلکل بھی کرنے نہیں والا ابھی ہم لوگ پہلے اس کو ٹرائے کرتے ہیں مارو انچینڈر جلدی جلدی ارے رمان پھر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے انچینڈر دونوں کے دونوں مارے جائیں گے نہیں نہیں مارے جائیں گے لیٹس کو مارو 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 اوکے سو کائز اوکے اوکے لیٹس کو آرے مار دے آرے انچینڈر کیا کر رہا آرے مر پہ آرے گی کیا ہو گیا رکو کائز ہم لوگوں کو تھوڑی سی ٹیکنیک لگانی پڑے گی یہاں پر میں جاتا ہوں ووریرز میں اوکے انچینڈر کی ڈیمیج ہے ون ٹوئنٹی ایٹ کی اور اس کی ہے فیفٹی فور تو گائز اگر فیفٹی فور ملٹی پلائے بھائی ٹو کریں تو بنے گا ایک سو آٹھ آئی گیس گائز مجھے دو انچینڈر مکس کا لینے چاہیے ارے کر دو یا رمان پھر ایسی کی تیسی ہمارے ایک نیا یونٹ ان لوگ ہو چکا ہے جس کا نام ہے وار لوگ ارے یہ بہت کترناک لگ رہا ہے آرے وار لوگ بھائی لوکی کیسہ لگ رہا ہے آرے وار لوگ مار اری بھائی اب ہمارے پاس صرف وصف ایک وار لوگ انہیں غروب مدcü میں غلطیاں کر رہی کیونکہ وار لوگ ان لوگ تو کر لیا الاکین اکیلا وار لوگ کس کس کو مارے اری 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 انچینڈر دو ہی اچھے تھے اووو شکہ یا میں اس کو انڈو کر لیتا لیکن کو یہ بات نگا ہے ہمارے پاس یہ وار لوگ جو آیا ہے نا یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے وار لوگ آگے ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کرنے والا ہے بہت زیادہ ابھی کے لئے تھوڑا تا مشکل ہو جائے گا لیکن ابھی نہ میں ایک اور ڈینسو لینے والا ہوں ان دونوں ڈینسوز کو مرچ کر کے میں کسی طریقے تھے ان کو آگے کی طرح روکنے چاہتا ہوں یہ لوگ آگے کی طرح رک جائیں اور ہمارا پیچھے وار لوگ ان کو اٹیک کرتا رہے کرتا رہے اور اس کے لئے گائز مجھے ڈینسوز چاہیے ہوں گے ارے ارمار پہ ابھی تو ہمارے پاس 29 ملین ڈولر ہیں ہمارے پاس 32 ملین ہوگے 33 ملین ہوگے بس گائز ایک دفعہ ایک دفعہ صرف صرف ایک دفعہ گائز اگر ہم لوگوں نے اس میچ کو جیت لیا تو ہم لوگوں کو لٹرلی میرے خیال سے کچھ 100 یا میبی گائز 70-80 ملین تو ملنے والے ہیں ارے مجھے بھی لگ رہے ہیں ہم لوگوں کو پکا ملیں گے ویسے ہم لوگوں نے ڈینسوز بھی وہ بلو والا بہت خطرناک لے لیا ہے تو ہماری ٹیم تو سٹرونگ ہے لیکن یار آئی گیس گائز مجھے نہ وار لوگ کو تھوڑا سا سائیڈ پہ رکھنا پڑے گا کیا پتا اس سے مجھے تھوڑا سا فائدہ ہو جائے اوکے وار لوگ کو گائز میں رکھنے والا ہوں یہاں پر آپ دیکھتا ہوں گائز ارے ارے کیا چکر ہے ہم لوگ کب جیتے گا ارے چوب کوشش تو کر رہے ہیں ہمارے پاس وقت گائز تھوڑے دے اور پیسے ہو جائیں تو ہم لوگ جیت جائیں گے اوکے لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو گائز دیکھو دور رکھنے کا کتنا فائدہ ہوا اس کی ہلتھ کتنی چلی گئی ایک سیکنڈ چھوٹے والے ڈائنسور کو یہاں پر بڑے والے کو یہاں پر اوکے 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 آپ کے گائز اوریڈ والے کو یہاں پر پھر یہاں پر اور یہ اب دیکھنا گائز ویسے ایک اور واریئر لے سکتے لیکن واریئر لینے کا فائدہ نہیں ہے ارے ارے یہ اپنے کیا فارمیشن کے اس کا کیا فائدہ ہو گا جب اس کا بہت فائدہ ہو گا تو دیکھتا چاہوڑ اوکے لیٹس گو گائز اوکے 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 مار دے مار دے مار دے اوکے دیکھو قائز کیا فائدہ ہوئے ایک مار دیا اوہ بھائی صاحب قائز نووے ہم لوگوں نے سب کو مار دیا تھا اوہ بھائی صاحب قائز پکا جیتیں گے قائز بس تھوڑی تھی فورمیشن کو چینج کر دیا ہم لوگوں نے ایک اور ڈینوسور آ جائے گا تو پھر قائز ہم لوگ لیف سائیڈ پہ سٹرونگ ڈینوسورز رکھیں گے اور رائٹ سائیڈ پہ سٹرونگ واریرز رکھیں گے تو ہم لوگ پکا جیتیں گے اوکے اوہ بھائی صاحب قائز یہ مر جاتا تو یہ تو ویسے مر جاتا کوئی بات نہیں اب نا ہم لوگوں کو اٹلیس زیادہ پیسے مل رہے ہیں اور ہم لوگوں نے لے لیا ایک اور ڈینوسور ان دونوں کو مرچ کر کے گائز میں دیکھتا ہوں پرپل آ گیا اوکے ان دون ویسے گائز ابھی کے لینا بس ابھی اور مرچ نہیں کرتے ابھی ذرا ہم لوگ دیکھتے ہیں گائز کہ کیا فائدہ ہمیں ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ارے بیسے ارمار پہ وہ تو ایک سیکنڈ قدر مر کے مجھے لگتا کہ فائدہ نہیں ہوگا ارے ہاں ارمار پہ مجھے بھی لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا ایک منٹ گائز کیا پتا ہو جائے فائدہ اوکے لیٹس کو ارے نہیں 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 نیکائز فائدہ نہیں ہوا کوئی بات نہیں گائز ہم لوگ ان کو مرچ کرنے والے ہیں اب ہمارے پر دو اورنج ڈینوسورز آ چکے ہیں آپ دیکھتے ہیں گائز اب تو ہم لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے ہمارے دونوں کے دونوں اورنج ڈینوسورز ایک سیکنڈ قدر مرے ایک سیکنڈ قدر اورنج ڈینوسورز مر گئے یہ تو کچھ زیادہ برا ہو گیا ہم لوگوں نے کونٹیٹی کو کم کیا جس سے ہم لوگوں کو کوئی نقصان ہو گیا مجھے کونٹیٹی کو کم نہیں کرنا چاہیے تھا ہم لوگ ویٹ کریں گے تب تک جب تک ہم لوگوں کو ایک اور ڈینوسور مل جائے اہاں گائز نہیں دیکھو میں مرچ کو کر سکتا ہوں گائز لیکن مرچ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا ہم لوگوں کو یہاں پر میکسیمم کونٹیٹی چاہیے گائز یہ نا اندر سے ایک کریونگ ہوتی ہے کہ بس مرچ کر کے نئے یونٹس کو ان لوگ کرو اور اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو مشکل ٹائم دیکھنا پڑا لگی کوئی بات نہیں گائز اب نا ہمارے پاس ہو چکے ہیں ٹھارٹی ون ملین ڈالرز بس تین چار بیٹلز اور کرنی بڑھیں گی اور اس کے بعد مجھے لگتا گائز کہ ہم لوگ لٹرلی اس وائل لیول کو کلیئر کریں گے اور جیسے اس لیول کو کلیئر کریں گا گائز تم لوگ نوٹ کر لو میری بات کو کہ ہم لوگ بہت زیادہ سپیڈ سے آگے بڑھنے والے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو ابھی کے لیے یونٹس آ چکے ہیں نا وہ گائز کسی سے کم نہیں بہت سٹرونگ یونٹس ہیں ارے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے پاس یونٹس تو بہت سٹرونگ ہے لیکن یار اس لیول کو اگر ہم لوگوں نے کروس کر دیا تو پھر یار ہم لوگ بہت سپیڈ سے آگے بڑھیں گے یاس گائز اس گیم میں ہم لوگ بہت سپیڈ سے آگے بڑھیں گے اگر اس لیول کو ہم لوگوں نے کلیئر کر دیا تو اور گائز وہ بھی کریں لیں گے ہم لوگ ایک واریئر تو لے سکتے ہیں ویسے واریئر نہیں گائز میں واریئر بلکل بھی لینا نہیں چاہتا کیونکہ یہ واریئر بہت سکتے ہیں ایک صحیح مجھے لگتا ہے کہ ابھی کے لیے اکل مندی اسی میں ہے کہ ہم لوگ ایک اور واریئر لے لیں ویسے یار اس واریئر کا کیا ہی فائدہ ہوگا دیکھو گائز میں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں دیکھو ہم لوگوں کو پہلا واریئر ملے گا یہ والا اور اس کی چار ڈیمیج ہے مطلب یہ چار ڈیمج کیا ہی نقصان پہنچا لے گی تو نہیں گائز میں واریئر تو نہیں لینے والا گائز میں تو ایک ڈیناسور لوں گا لیکن یار امان بے ہمارے پاس ڈیناسور کے پیسے کیسے آئیں گے آرے سنچین پاس تھوڑا سا ہی تو رہ گیا ہم لوگوں کو پاس ڈیناسور کے پیسے آنے والے ہیں آرے نہیں گائز یہ کہاں سے آگیا اب یہ مجھے ڈیمیج پہنچائے گا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ایک اور ڈیناسور مل جائے گا نا تو ہماری فورمیشن ویسے ہی پرفیکٹ ہوئی بھی ہے اوکے لیٹس کو 56 ملین کا ایک ڈیناسور گائز کتنا مہنگا پڑا ہے مطلب 56 ملین کا ایک ڈیناسور کتنا زیادہ ایکسپینسیف ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم لوگوں نے ایک اور ڈیناسور لے اس کو گائز رائٹ سائیڈ پر رکھوں گا میں چلو گائز اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ریمر بیار کیا ہوگا آپ کا لگتا ہے ویسے چوب مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ اس ڈیناسور کو مار دیں گے یہ تو مار دیا ایک سیکنڈ یہ تو زیادہ برا ہو گیا مطلب پہلے تو ہم نے کافی ہیلٹ لے لی تھی ارے بھائی صاحب ایک ڈیناسور سے بھی فائدہ نہیں ہوا میرے خیال سے ہم لوگوں کو ایک اور ڈیناسور لینا پڑے گا ارے یار امان بھائی یہ گیم تو بہت مشکل ہو گیا ارے یار واقعی چوب یہ گیم مشکل تو ہو گیا ہے لیکن گائز تم لوگ دیکھ رہے ہو نا ہم لوگ یونٹس لیتے جا رہے ہیں اور اپگریٹس کرتے جا رہے ہیں تو یہ اپگریٹس اور نیو یونٹس ہم لوگوں کو اگرے لیول پہ کافی ہیلپ کرنے والے ہیں گائز ابھی کیلئے میں نے 44 ملین ڈالرز جمع کر لی ہیں میں گائز کافی ٹائم سے یہ گیم کھی رہا ہوں میرے پاس پیسے بہت کم پڑے ہیں ارے لیکن یار امان بھائی ہمارے پاس پیسے آخر کب ہوں گے عرے ہو جائیں گی ہو جائیں گی بات تھوڑا تھا اور ویٹ کرو ہم لوگ واریور تو افورٹ کر سکتے لیکن واریور میں نہیں لینے والہ میں ایک اور ڈائین Lum prolong گا اب جب ڈائینوسور کے پیسے میرے پاس ہو جائیں گے میں تم لوگوں سے ملتا ہوں ہوگی سو میرے پاس ڈائینequز کے پیسے ہو جائے 57 ملین ڈالر کا میں نے ایک اور ڈائینوسور لے لیا اور اب نا ان کو میں مرچ نہیں کرنے والا میں دیکھتا ہوں گائز کہ کیا سے ہمیں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا مجھے لگتا کہ فائدہ نہیں ہوگا یہ کب فائدہ ہوگا پھر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آرے بھائی صاحب یہ کیا ہی چکر ہے میں تو اس لیول میں بہت بورے طریقے سے فسا ہوں مرچ کرتا ہوں ان دونوں کو مرچ کر دیا یہ موٹا ڈائنسور آگیا اب دیکھتے ہیں کہ آرے بھائی صاحب ان لوگوں نے ایک سیکنڈ میں ایک جھٹکے میں مار دیا جو پنک کل کا ہمارا ڈائنسور تھا نو بے نقصان بہت زیادہ ہو چکا ہے اور وار لوگ بھی قائد اپنی ڈیمیج پہنچا نہیں پا رہا اگر میں نے وار لوگ کو یہاں پر رکھ دیا تو کچھ فائدہ ہوگا کیا آئی ڈونو گائز کیا ہوگا فائدہ لیکن چلو ٹرائے کر کے دیکھ لیتے ہیں آرے بہت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آرے چوب واقعی اس دفعہ دونوں کے دونوں ڈائنسور آگیا اور لٹرل اس سے تو کوئی فائدہ قائد ہے نوازی سے دیکھتا ہوں پیسے زیادہ ملے کیا اوکے سو گائز سیکس ون ایٹ ایٹ ملے تو سیکس ون ایٹ ایٹ ہم لوگ کو یہاں پر ملے تو یہاں پر رکھتا ہوں دیکھتا ہوں گائز کہ ابھی ہم لوگوں کو کتنے پیسے ملتے ہیں پہلے تو سیکس ون ایٹ ایٹ ملے تھے مطلب سیکس ملین سکس نیسکس پوائنٹ ون بلین یا آر آہ گائز اگر مجھے لگا کہ یہ وار لوگ بہت سارا ڈیمیج پہنچائے گا لیکن مجھے کیا باتا ہے کہ اکیلہ وار لوگ اب کس کس کو ہی مارے گا ہمارے پاس دو انچینٹر دے گائز دو انچینٹر جب تھے تو ہم لوگ کو وار لوگ کو علوک نہیں کرنا چاہیے تھا دونوں کے دونوں انچینٹر سائمنٹینیسلی ایک ساتھ اٹیک کرتے تو قائد ابھی تک ہم لوگوں کا یہ لیول کلیر ہو چکا ہوتا لیکن ہم لوگوں نے اپنے ہی پیر پر کل ہڑی مار دی ویسے قائد جب دو لوگ کے پاس دو انچینٹر ہو نا تو نئے انچینٹر کو علوک کرنے کا بہت دل کرتے ہیں ایک اور واریئر تو فورٹی ٹو ملین کا ہم لوگ لے سکتے ہیں لیکن میں واریئر لوں کے ڈائنسور جو لوگ واریئر ہی لے لیتا ہوں ڈائنسور اورڈی میں نے بہت لے لی ہیں ابھی ایک ایک تیر ماریں گے ویسے یار ایک تیر سے کیا ہی ڈیمیج ہو جائے گا ارے واقعی ارمار پر ایک تیر سے کیا ہی ڈیمیج ہوگا یار آرے این 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 ا میں سمجھ گیا ہم لوگ ایک چیز کر سکتے ہیں ابھی بھی وہ جی ہے قیس کو میں نے یہاں پر رکھ دیا اور دیکھتے ہیں میں چاہتا ہوں گا ہوں بھائی آس ہے ہاتھ جو سرکتے۔ ہم لوگوں کو ایک اور وارئر لینا پڑے گا پھر شاید ہم لوگ جیت جائیں ویسے ابھی کے لیے ایک مند ایک مند اس کو مار دیا جلی 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 اوکی اس کو مار 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 اوکی لیٹس کو مار دیا اور یہ بھی ارے گائز تھوڑی سی 93% ڈیمیج کر رہے ہیں ہم لوگ ہم لوگ کو صرف سیف 7% اور ڈیمیج کرنی ہے اور یہ لیول کلیر ہو جائے گا گائز میں نے کافی زیادہ گیم کو کھیلا اور اب گائز 43 ملین کا میں نے ایک اور وارئر لے لیا ہے اب ذرا گائز ان لوگوں کو یہی پر رکھتا ہوں آئی ہوپ کہ اس دفعہ لیول کو کلیر ہم لوگ کر لیں گے اگر تو گائز اس دفعہ بھی لیول کو کلیر نہیں کر سکے تو انفوجنیٹلی گائز مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کو بہت زیادہ ٹائم لگنے والا اوکی لیٹس کو مار 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 جلدی مارتے آرہے یار وہ لوگ مار دے بھائی یار رکھو گائز ایک چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں وارئرز میں جا کر سب سے اوپر والے کی ڈیمیج ہے فور آئی گائز ان دونوں کو نہ مکس کر دیتا ہوں گائز مرچ کر لے تو گائز میں نے مرچ کر دیا ویسے گائز ہم لوگوں نے ان کو مرچ تو کر دیا لیکن نہیں یار گائز یہ دوبارہ سے یہاں پر مارا جا چکا ہے اور گائز ہمارا وار لوگ بھی آرہے بھائی صاحب گائز ہم لوگوں نے کتنے زیادہ اپگریٹس کیے لیکن یار ہم لوگ ایک لیول بھی کلیر نہیں کر سکے تو گائز مجھے لگتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ پیسے جمع کر گئے تم لوگوں سے ملنا پڑے گا تو گائز میں تم لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنے والا میں دھیر زیادہ پیسے جمع کر گئے تم لوگوں سے ملتا ہوں نیکس ویڈیو پہ تب تک کے لیے با بائی